اسلام علیکم ایورز امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے میرے نام اطابع شراج ہے فوٹو شاپ کی کلاس نمبر ون میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فوٹو شاپ سے آگے کس طریقے سے فری لانسنگ کر سکتے ہیں اور فوٹو شاپ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا فوٹو شاپ آپ کو کہاں تک لے کے جائے گا بسیلی ہوتا یہ ہے کہ فوٹو شاپ آپ کی بیس بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ نے آگے گرافک ڈیزائننگ کرنی ہے یا پھر آپ نے یو ایو ایکس ڈیزائنر بننا ہے تو بیس بنانے کے لیے آپ فوٹو شاپ سیکھیں اور فوٹو شاپ سے آپ ایسی ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ بہت آپ نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوں گے جس طرح کہ اگر آپ تھوڑے سے فیٹ ہیں تو آپ اس کو تھن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آپ کے فیس پر پیمپلز ہیں تو وہ بھی نموو کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایک آنکھ بند ہے تو آپ آنکھ کھول بھی سکتے ہیں تو ایسی بہت سی امیزن چیزیں کریں گے اور بقاعدہ اس سے فوٹو شاپ سے میں آپ کو پوسٹ بنانا بھی سکھا ہوا آپ فیس بک کی پوسٹ بنا سکتے ہیں آپ ویب سیٹ کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں آپ موبائل اپلیکیشن کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ فوٹو شاپ میں کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں فوٹو شاپ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہم کون سا فوٹو شاپ یوز کر رہے ہیں آپ فوٹو شاپ 2020 یوز کر رہے ہیں اور آپ فوٹو شاپ 2022 بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں سیمیلر ہیں کوئی زیادہ اس میں فرق نہیں ہے اور اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بائے کرنا پڑے گا آپ فوٹو شاپ پیڈ ہے جتنے بھی ٹولز جتنے بھی سوفٹرز انہوں نے سارے پیڈ کرنی ہیں ایک آجانسہ میرے خیال میں فری ہوں گے ایک ڈوب ایکس ڈی آیا تھا جو کہ آپ کے موبائل اپلیکیشن اور ویب سائٹس ڈیزائن کرنے کے لئے ان کے موک اپس بنانے کے لئے پروٹو ٹائپ بنانے کے لئے یوز ہوتا تھا لیکن انہوں نے وہ بھی پیڈ کر دیا ہے تو اگر تو آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نائن ڈالر پر منت یعنی ٹین ڈالر پر منت آپ کو دینا پڑے گا ڈوب کو اور اگر آپ اس کو فری میں بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ 1337x.to کے وہاں پہ ڈالرنٹ ڈالنوڈ کریں گے اور وہاں پہ آپ کو اس کا سیٹ اپ کریکڈ مل جائے گا اس کے بعد آپ کو اس کو پرچیس کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو آئیے چلتے ہیں ڈالیکٹ فوٹو شاک کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرے پاس اس کا انٹر فیس ہے کمپلیٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس اوپشن آرہی ہیں تھوڑا سا فرق ہوگا میں آپ کو فوٹو شاک ہوں گا آئی میک میں اور آپ کے پاس آئی میک بھی ہو سکتا ہے میک بک بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے پاس ونڈوز بھی ہو سکتا ہے تو کائنڈ آف سیم ہی ہے بس تھوڑا سا فرق ہے کہ جہاں آپ ونڈوز میں کنٹرول پریس کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو کمانڈ پریس کرنا پڑتا ہے بس یہ مختلف ہے زیادہ مختلف نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ میک لیں اگر آپ آئی میک لے لیتے ہیں تو آئی میک کا ڈسپلی میک بک کی ایپل کی جتنی ڈیوائیسیں ان کا ڈسپلی بہت زبردست ہے اور یو آئی کے لحاظ سے میرا خیال میں ان کو کوئی مات نہیں دے سکتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹرفیس ہے اب سب سے پہلے تو مجھے ایک ورکنگ سپیس جہاں پہ میں کام کر سکتا ہوں تو میں نے سب سے پہلے ایک نیو فائل جنریٹ کرنی ہے تو نیو فائل جنریٹ کرنے کے لیے آپ نیو پہ کلک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں فائل میں جا کے نیو پہ کلک کر سکتے ہیں اور آپ کنٹرول یا کمانڈ این بھی پریس کر سکتے ہیں آپ کے پاس یہ پاپ اپ اوپن ہوگا آپ اس پاپ اپ میں سب سے پہلی چیز کیا آ رہی ہے آپ نے اس کا نام دینا ہے آپ نے پھر ڈاکومنٹ کی ٹائپ بتانی ہے کہ کونسا ٹائپ ہے اور اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ اس کی ڈیمینشنز دینی ہے ڈیمینشنز اس کی ویٹھ کتنی ہوگی اس کی ہائٹ کتنی ہوگی اس کا ریزولوشن کتنا ہوگا اس کا کلر موڈ کونسا ہوگا پھر بیگراؤنڈ اس کا آپ نے ٹرانسپیرنٹ رکھنا ہے یا وائٹ رکھنا ہے کوئی بھی کلر رکھنا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس فوتو شاپ میں پہلے سے ہی بنے بنائے پری سیٹ موجود ہوتے ہیں کہ اگر تو فرض کریں کہ میں ویب کا کرنا چاہتا ہوں تو ویب کے میرے پاس یہ پری سیٹس ہیں مجھے گوگل پر سرچ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ کیا سٹینڈرڈ سائزز ہوتے ہیں میں ڈیریکٹ یہاں پہ جاؤں گا اور میرے پاس ایک ویب کا بنا بنایا پری سیٹ دیمینشنز کے ساتھ آ جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ بات کریں کہ اگر آپ پرنٹنگ کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پیپرز کی بھی ڈیفرنٹ کوالٹی آئے گی لیٹر سائز آئے گا لیگل سائیڈ آئے گا اور بھی کافی سائزز ہیں تو سارا گتھا کو پری ڈیفائن مل جائے گا اب ایک چیز کا میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ویب کے لئے کام کر رہتے ہیں اپنے ویب کے لئے گرافکس بنانے ہوتے ہیں آپ نے تو کوشش کیا کریں کہ ریزولوشن ہوتی ہے وہ آپ نے رکھنا ہے سیونٹی ٹو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایمیج کا سائز کام سے کام رکھنا ہوتا ہے اور جب ایمیج کا سائز کام ہوتا ہے تو پھر لوڈنگ سپیڈ بہتر ہوتی ہے اور اگر آپ بات کریں کہ آپ کے پاس پیر میٹرز ہیں تو پیر میٹرز میں ہمارے پاس پیکزل آئیاتے ہیں انچز آئیاتے ہیں سینٹی میٹرز آئیاتے ہیں پھر میلی میٹرز بھی آئیاتے ہیں جو آپ سیلیکٹ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں اب ایک چیز دیکھئے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایمج سائز 24 ایم بی کا سائز آ رہا ہے میرے پاس جب میں یہاں پہ ریزولوشن کام کرتا ہوں سیونٹی ٹو تو پھر میرے پاس وہی جو 24 ایم بی آ رہا تھا وہ 1.39 ایم بی آ گیا ہے یا میں بیگراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ کر سکتا ہوں یا بلیک کر سکتا ہوں یا کوئی بھی کلر میں سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کو اوکے کرتے ہیں نام اس کو دے دیتے ہیں فوٹو شاپ کلاس 1 اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو میں نے سائز سیلیکٹ کیا تھا وہ میرے پاس آرٹ بورڈ بنا ہوا آ گیا ہے اگر میں اس کو زوم کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا کرنا ہے کہ کنٹرول دبانا ہے اور آلٹ دبانا ہے اور یہ دونوں دبائی رکھنے ہیں اور اس سے سکرولر سے آپ میں ڈاؤن کرنا ہے تو یہ دیکھیں گے آپ کے اس کا سائز ریڈیوس ہو رہا ہے اور چینج ہو رہا ہے اس لحاظ سے اب آپ دیکھیں رائٹ سائیڈ پر آپ کے پاس ایک کمپلیٹ گائیڈ دی گئی ہے کہ اگر آپ فوٹو شاپ لرن کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے فنڈامینٹل سکلز آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں سے نہ دیکھئے گا پھر آپ کو میرے ٹیٹوڈیل دیکھنا ہے کیا فائدہ پھر یہاں پہ پیٹرنز آ جاتے ہیں اس کے علاوہ گریڈینٹس ہیں تو یہ ڈیفرنٹ وینڈوز ہیں جو ہم اپنی مردی سے یہاں پہ شو کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ والی وینڈو یعنی کافی اپسٹ ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی نہیں آ رہی تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آ جاتے ہیں اور میں اگر اس کو ریموو کرنا چاہوں تو میں یہاں سے اس کو کلوز کر سکتا ہوں اسٹری کو بھی کلوز کر سکتا ہوں اور کافی چیزیں ہیں جتنا بھی کام آپ نے کرنا ہے فوٹو شوپ میں آپ کا مین جونسہ ہے وہ کام یہاں پہ ہونا ہے یہ رہا کمپلیٹ سائیڈ بار جس کو ہم ٹول بار کہتے ہیں یہ بھی سائیڈ بار ہے یہ بھی سائیڈ بار ہے جو لیفت والا سائیڈ بار اس کو ہم ٹول بار کہتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے پاس ٹول کی ایک بہت بڑی اپشنز بھیل جاتی ہیں یعنی کہ ایک بہت بڑی ہمارے پاس بوفے لگا ہوتا ہے ٹول کا تو ہم جونسہ ٹول مردی سیلیکٹ کریں اور ہر ٹول ہمارے کام کا ہے اور مین چیز لیئرز ہے آپ اگر لیئرز کو سمجھ گئے تو لیئرز سمجھیں کہ آپ تقریباً 50% لیئرز سیکھ جائیں گے تو لیئرز کا بہت طرح کام ہوتا ہے ہماری جو ایک لیئرز ہوتی ہے جو بیگراؤن والی ہوتی ہے وہ ہمومن لوگ ہوتی ہے تو لوگ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اوبجیکٹ ہوتا ہے وہ ہل نہیں سکتا پھر اسی طریقے سے یہاں پر سیلیکشن ٹول آجاتے ہیں کہ اگر فرض کریں آپ کسی ایمیج میں سے کوئی ایڈیا سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں پھر سیلیکشن کی ڈیفرنٹ ٹائپس آجاتی ہیں کہ آپ نے اپنی رینڈم سیلیکشن کرنی ہے یا پھر آپ نے ایلپس میں سیلیکشن کرنی ہے تو آپ کے پاس کافی اوپشنز آجاتی ہیں پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس بریش ٹول آجاتا ہے بہت کام کا ٹول ہے کریڈینٹس آجاتی ہیں شیفز بنانے کی ہمارے پاس اوپشن آجاتی ہے اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی چیز آپ یہاں پہ بنائیں گے جو بھی اوبجیکٹ آپ یہاں پہ بنائیں گے یہاں لیئرز پینل کے اندر آپ کے پاس جمع ہوتا جائے گا اور جیسے کہ اگر میں یہاں پہ ایک نیو لیئر بنا کے برش بھی پھیرتا ہوں تو یہ بھی کلر آپ کو نہیں ویزبل ہو رہا ہوگا کیونکہ کلر کا دیکھیں صرف دو بٹنس میں نے کلے کی ہیں اور میرے پاس یہ کلر چینج ہو گیا ہے ایسی کافی شورٹ کیز میں آپ کو پورے کورس میں بتانے والا ہوں تو آپ نے ضرور پورا کورس دیکھنا ہے اور اس پورے کورس میں کورس کے اند تک تقریباً میں نے ابھی تک اٹھائیس کلاسز بنائی ہے جس میں میں نے صرف ابھی ٹولز کا جونسہ بتایا ہے آپ نے یہ اٹھائیس کلاسز ٹوٹل دیکھنی ہے شروع سے لے کے اند تک اور جب آپ اٹھائیس تک پہنچیں گے ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کریں گے تو آپ پوٹو شاپ کے ایک ایک سپرٹ ہوں گے انشاءاللہ تو یہ چیز آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اور آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جو جو ٹول میں سکھاؤں کسی پریکٹس کریں یہ پہلی کلاس ہے اس میں ابھی آپ صرف ٹولز کو ایکسپلور کریں کہ ٹولز ہوتے کیا ہیں یہاں پہ ہمیں ان کو مووو ٹول ہے ابھی ہور کر کے دیکھیں گے تو ہمیں اس کا نام بھی پتا چلے گا اور اس کا شوٹ کی بھی پتا چلے گا کہ پہلا ٹول کونس ہے مووو ٹول ہے اسے طریقے سے سیلیکشن ٹول ہے ہاں پہ ریکٹنگلر سیلیکشن ٹول ہے ہمارے پاس پھر اسے طریقے سے لیسو ٹول ہے رینڈم سیلیکشن کے لیے اور کوئک سیلیکشن آپ نے کسی ایریا کو سیلیکٹ کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں یعنی بیگرونڈ ریموو کرنے کے لیے زیادہ تر یہ ٹولز کام میں آتے ہیں پھر کروپ ٹول اگر آپ نے اپنی امیز کو کروپ کرنا ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کروپ ٹول کے پاس فریم ٹول آ جاتا ہے پھر ٹول آ جاتا ہے سپورٹ ہیلنگ بریش ٹول آ جاتا ہے پیچ ٹول آ جاتا ہے اگر کسی سرفس پر کوئی بھی داگ ختم کرنا ہے تو یہ ٹولز آپ کے کام آئیں گے اگر آپ نے بریش کرنا ہے پینٹ کرنا ہے تو وہ بھی آپ کے کام آئے گا اگر آپ نے کسی ایک اوبجیکٹ یعنی کسی اوبجیکٹ میں کسی سرفس میں ایک ایریا سے پیچ اٹھا کے دوسرے ایریا میں لگانا ہے تو کلون سٹیم ٹول آپ کو بہت کام آتا ہے کلون سٹیم ٹول کی بھی ایک کافی اوپشن ہیں جو آگے میں ڈسکس کرنے والا ہوں اور ہسٹری برائش ٹول ہے یہ بھی کافی کام کا ہے یعنی جو جو آپ نے کام کیا ہوگا اگر آپ اس کا ریورس کرنا چاہتے ہیں تو ہسٹری برائش ٹول آپ کے بہت کام آتا ہے برائش ٹول سے کیا ہوا یا پھر آپ اپنے کسی ایمیج میں کوئی ایک سپیسیفک ایریا بنا سکتے ہیں گریڈینٹس تو کلرز کا آپس میں ملنا ہوتا ہے جیسے کہ اگر بات کریں کہ نیو لیئر پہ میں یہ کام کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ گریڈینٹس کی میرے پاس ڈیفرنٹ آپشن آتی ہے اور گریڈینٹ یوز کرنے کے لیے ہمیشہ مجھے کیا کرنا پڑے گا گریڈینٹ یوز کرنے کے لیے مجھے ہمیشہ ڈریک کرنا پڑے گا ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک تو یہ گریڈینٹ ہو گیا ہے پھر اس طریقے سے ہمارے پاس بلر ٹول ہے شارپن ٹول ہے بلر ٹول آپ کے اوبجیکت کو بلر کرنے کے لیے ہوتا ہے پھر شارپن جونس ہے وہ شارپ کرنے کے لیے ہوتا ہے سمجھ دو سروسز کو آپس میں مکس کرنے کے لیے ہوتا ہے جس طرح آپ کو ایک ایسیمپل دیتا ہوں سمجھ ٹول کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جب آپ پیپر پہ کوئی پیپر پہ شیڈز ڈال رہے ہوتے ہیں پینسل کے درو اور پینسل کو آپ رب کرتے ہیں تاکہ وہ کلر مکس ہو جائے تو یہ وہ چیز ہے اور اسی طریقے سے یہاں پہ پین ٹول ہے فری سیلیکشن کے لیے آپ کے پاس پین ٹول آتا ہے اور کافی ڈیفرنٹ شیفز بنانے کے لیے بھی آپ اس کو یوز کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے پاس ٹیکس ٹول ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے جو کہ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً ہر ڈیزائن میں یوز ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہمارے پاس ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول پار ٹول آئیے آگے پین ٹول کی سپورٹ میں ٹول ہیں کچھ اور یہاں سے آپ ہر طرح کی شیپ بنا سکتے ہیں جیسے بھی آپ شیپ بنانا چاہیں اور اس میں آپ کے پاس ڈیفرنٹ آپشن آجاتی ہیں کہ کس طریقے کی شیپ بنانی ہے ہینڈ ٹول آپ کے آرڈ بورڈ کو موو کرنے کے لیے ہے اگر آپ پورے آپ نے زوم ان کیا ہوا ہے تو آپ کے جو پورے ورک سپیس کو موو کرنے کے لیے ہینڈ ٹول یوز ہوتا ہے پھر زوم ٹول کا آپ کو پتہ یہ ہے کہ آپ جس سے انلارج کر سکتے ہیں اپنی امیج کو یا پھر سمال کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں کچھ جو ہم نے ابھی انٹروڈکشن میں بتائی ہیں اور میں آپ کو ایک اور بار بتاتا چلوں کہ اگر آپ فوٹو شاپ سیکھ جاتے ہیں تو آپ اپنی گرافک ڈیزائننگ کی پہلی سیڈی پہ قدم رکھ دیں گے اور آگے آپ اس سے کافی پیسے یارنگ کر سکتے ہیں فری لانسنگ کر سکتے ہیں لوگ بیگرونڈ ریموو کرنے کے لیدہ پیسے چارج کرتے ہیں آپ سمجھ لیں کہ اگر انہوں نے کوئی ڈاکومنٹ میں آلٹریشن کرانی ہو کوئی فیس کی ری ٹچنگ کرانی ہو تو یہ کافی ہر چیز میں پیسے ہیں اور آپ کو اگر فوٹو شاپ آتا ہے تو جوب بھی آپ کو کافی ایزیلی مل جاتی ہے تو یہ چیز ہے فوٹو شاپ اگر آپ پروفیشنل لائف میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو فوٹو شاپ سیکھیں اور میرے کورس کو اند تک دیکھیں کیونکہ میں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا اور کوشش کیا کہ کوئی ایسی چیز نہ رہے جو فوٹو شاپ میں میں چھوڑ دوں تو ضرور دیکھئے گا اگر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اور جتنے بھی آپ کے دوست فوٹو شاپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ میں نے کافی محنت کیا اس میں اور میں نے اپنی ساری نولیج چھ سال کا تجربہ اس کورس کے اندر ڈال دیا ہے تو آگے صرف نہ صرف فوٹو شاپ کافی کورس میں لے کے آنے والا ہوں تو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز دیکھتے جائیے گا اور فری لانسنگ کرتے رہیے اللہ حافظ